کہ آپ جو ہے جو سابق ہمارے وزیر خزانہ تھے مشرف کے دور میں کہ ان کو افر کی گئے لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے سلمان شاہ صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے حفیظ شیخ صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے لیکن سب سے سٹرونگ کنٹینڈر جو ہیں وہ عشرت حسین صاحب ہیں امید یہی ہے کہ عشرت حسین جو ہیں وہ نئے فینانس منسٹر بنیں گے دوسری خبر جو میرے پاس ہے جس کے پر آج ہم ڈسکس کریں گے بڑی افسوسناک بات ہے بلوچستان سے ہے مکران کوسٹل ہائیوے پر بس سے اتار کر چودہ افراد کو قتل کر دیا گیا یہ پاکستانی تھے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے آئی ڈی کارڈز چیک کیے گئے جس میں پاک بہریا کے کچھ ایلکار بھی شامل تھے اور یہ تمام لوگ جو ہیں ان کا تعلق جو ہے پنجاب سے ہے کوئی کہ میں بار بار کہوں گا کہ یہ پاکستانی تھے اور لیکن پنجاب سے ان کا تعلق تھا تو وزیراعظم نے اس کے اوپر فوری طور کے اوپر ریپورٹ طلب کر لی ہے تیسر ٹاپک ہمارے پاس ہوگا بھارت میں عام انتخابات کا دوسرا مرلہ لیکن اس کا مقبوضہ کشمیر میں کرفیوں کا سماع ہے کیونکہ کشمیر نے اس کے پر بائیکوٹ کیا ہے اور پروگرام کے اینڈ میں ہم ڈسکس کریں گے ورلڈ کپ اور دورہ انگلینڈ کے لیے قومی ٹیم کا جو اعلان ہوا ہے اس کے پر بات کریں گے میرے ساتھ ہیں زابر سعید بدر صاحب میرے لیفٹ پہ خالد چوہدی صاحب خالد چوہدی صاحب مناور انجم صاحب میں جو کارم نگار بھی ہیں اور پیپلز پارٹی سے ان کا بڑا پرانا تعلق ہے مناور انجم صاحب آپ سے شروع کروں گا وزیر خزانہ اسد عمر نے وزارت خزانہ چھوڑ دی اوپوزیشن بہت خوش پی ہے تنز بھی کر رہی ہے لیکن آپ کے لیٹر نے آج کہا کہ جب ایکانومی بیٹر ہو جائے گی جو میں نے ابھی سنا اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کا دیکھیں جی اسد عمر کا وزارت خزانہ دینا ہی میرا خیال امران خان کا غلط فیصلہ تھا کیونکہ اسد عمر جو ہے وہ جنرل کے بیٹے ہیں اور جب وہ ملٹی نیشنل کمپنی جس کے سی او رے ہے اس میں بھی ان کی کارگردگی کوئی اتنی اچھی نہیں رہی ہوئی انہوں نے ایک بڑی بڑی چیز پہ بیٹھ جانا اور ایک چیز کو بنانا بڑا دونوں مختلف چیزیں ہیں اس پہ بیٹھے کچھ عرصہ انہوں نے گزارا وہاں پہ اور اس پہ بھی جو شیڈ ویڈیو تھی ان کی جو انگرو کی تھی وہ تھوڑی بہت اوپر جاتی رہی نیچے آتی رہی لیکن وہ پرفارمس نہیں رہی تھی کیونکہ امران خان کے نسدیک ترین تھے اس لیے انہوں نے ان کو وزارت خزانہ دیا گیا جب سے امران خان صاحب آئے ہیں اور ان کو وزارت دی آپ نے دیکھا پشلے سات آٹھ ماہ میں جو کنمی کی حالت ہماری رہی ہے اور جو ڈالرز ہیں آپ نے دیکھا صرف اصد امر کو پتا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ جو ہے وہ ایک سو پہ چارس ایک سو پہ چارس پہ جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کسی اور کو نہیں پتا تھا اگر کوئی نہیں پتا تھا تو پھر وہ ڈالر جو ہے رات و رات اقدام سے غیب کیسے ہو گیا مارکٹ سے یہ ایک بہت بڑا فیڈیئر تھا ان کا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو پوری وزارت میں کارکردگی دکھائی ہے اور جو سٹاک مارکٹ جب ان کو ملی تو سٹاک مارکٹ تقریباً ففٹی فور تھوزن پوائنٹس پہ تھی اب آپ دیکھیں کہ تھرٹی فائیف تھرٹی فور تھوزن پہ آگئی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اتنے ہی قابل تھے تو وہ سٹاک مارکٹ تو اوپر جانے چاہیئی تھی وہ اتنے ہی قابل تھے تو ڈالر جو ہے وہ ایک سو چاریس ایک سو پچارس کے قریب نہ جاتا آپ پٹیک آگیا لیکن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں ڈیمکروٹک نورمز کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اگر منسٹر ہے پرفارم نہیں کر سکا تو اگر آپ اس کو ریپریس کر دیتے ہیں تو یہ ایک گوڈ سائن نہیں ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو یہ پر لیٹ کی ہے انہوں نے اس سے نقصان بہت زیادہ ہوا ہے ایکانومی ہماری بہت بل طرح سکنجہ میں آ چکی اچھا اس کا رسپونسی پر آپ صرف ان کو ہی ٹھہراتے ہیں کہ پاس کی گورنمنٹ کو بھی ٹھہراتے ہیں انہوں نے آرٹی فیچل طریقے سے ڈالر کی پرائز کو بھی روکا اور جہاں ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ سٹاک ایکسینج کو بھی آرٹی فیچلی کنٹرول کرتے رہے ماضی میں بولو دیکھیں بات یہ ہے سابدہ صاحب کی بات کرو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے آرٹی فیچل کی طریقے سے روکا جیسے بھی روکا رکیا تو ہوا تھا نا اکانومی کنٹرول میں تو تھی پچھلی گورنمنٹ ہمارے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہم نے بھی کنٹرول میں رکھا ہم جب گئے ہیں تو ہم تقریبا ستارہ عرب ڈالر کے رزر دیکھے گئے ہیں جب یہ گئے جب نون کی حکومت گئی ہے وہ دس ساڑھے دس عرب ڈالر دیکھے گئے ہیں اور انہوں نے آتی خزانہ خالی کر دی ان کے پاس جو بتا پتا چلا گئی پانچ عرب ڈالر ان کے پاس رہ گئے ہیں بات یہ ہے کہ میں اب دوبارہ آتا ہوں خزانہ اپنے کا خالی کر دیا ابھی تک کوئی کرپشن کا سکینڈل تو نہیں سامنے آرہا خانج جوئی صاحب کیسے دیکھتے ہیں مزیر خزانہ آسد عمر اکانومی پنجابی جو کہندے نے سو گنڈے بھی کھانا سو چھتر بھی کھانا تو یہ شروع دن سے ایبن پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر سے بھی اس بات کی مخالفت ہو رہی تھی کہ اس بندے کو اکانومی کا نہیں پتا یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے ڈرائیور کو کہ گاڑی بہت اچھی چلاتا ہے لیکن اس کو ایف سکسٹین اڑانے پہ لگا گئے تو پھر اس کا تو جو حشر ہوگا وہ تو ہوگا لیکن اب دیکھیں کہ بار بار عمران خان دو شخصیات کو مسلسل بہت ڈیفنڈ کر رہے تھے اور ان کے بارے میں وہ کچھ ایسا تأثیر دے رہے تھے جیسے ان کے علاوہ دنیا میں کچھ دوسرا بندہ ہی نہیں ہے ایک اصد عمر اور دوسرا پنجاب کا وسیع مطلب جس کو اب بھی وہ مزدار صاحب تو ان دونوں کو وہ اس طرح ڈیفنڈ کر رہے تھے کہ اگر یہ نہ رہ تو پاکستان کی سیاست جو ہے یہ تجربہ تو پہلے مطرمہ بینی دیر بھٹو نے بھی کیا صدار عرف نے کہی جیسے بندے بھی رہے پنجاب نہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کس صورت میں رہے تھے وہ تو ایک طرح کی پولیٹیکل بلیک ملنگ تھے اس میں تو وہ منظور بٹو بھی وہ چیف نیسٹر رہے تھے اور ایک سٹیج ایسی آگئی تھی کہ وہ بی بی کی بات نہیں سنتا تھا منصور بٹو تو بات یہ نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہوگا جو اس میں اہم پہلو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ای 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 ایف سے گفتگو ہو رہی تھی اور وہ ان کا وفد آنے والا تھا اس سٹیج پہ یہ دیل کر کے یہ وہاں پہ نیگوشیشنز کر کے آیا جہاں تو اس سٹیج پہ آکے اس کو ہٹانا اور ایک یہ بھی مطلب سننے میں آرہا ہے کہ وہ جس قسم کی شرائط ای 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 پ کی آپ نے تقریباً تیہ ہو چکی ہوئے ہیں اور مان چکے ہوئے ہیں وہ جیسے فیصل ورڈا نے کہا کہ لوکانییا چیکہ نکل جان گیا وہ اگر اس ان شرائط پہ اگر ای 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 پ سے آپ کرزہ لیتے ہیں تو اگلے چند مہینوں میں چیخیں نہیں بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ اس لکڑی کے اس تختے پہ ان کو غسل دیا جائے گا چوئے شب میں آپ کی بات شہگری کرتا ہوں ایک بات اسی میں آگ کرنا چاہوں گا بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس پپس پارٹی بھی گئی تھی آئی ایم ایف کے پاس نون لیگ بھی گئی لیکن کانو کان خبر کسی کو ہونے نہیں دی رات کو گئے ہے جا کے آئی ایم ایف سے پیکھی دے کر آئی ہے آپ کے اندرے میں کرتے رہے ہیں نہیں دیکھیں بات دکھ جو کرنے لگا بات یہ ہے کہ ہوا کیا کہ اس وقت ان دونوں حکومتوں نے اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی اپنی شرطوں پہ ای ایم ایف سے ساتھ بارگنن کی اب انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایف کے پاس نہیں جائیں گے ای ایم ایف کے پاس انہوں نے پہلے آتے کہا پھر کہا کہ ہم نہیں جائیں گے ہوا کیا کہ اب ان کی ساری شرطیں مالی جارہی ہوگا ٹرم نے بھی کہہ دیا کہ یہ اچھا نہیں تھے کہ انہوں نے کوشش کی آٹ نو ماہ اور مطبع اس کو وہ کوشش کی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں تو کوشش تو اچھی تھی وہ جنگل کا بادشاہ مر گیا اور بندر کو بادشاہ بنا دیا اب وہ ایک فریاد لے کے چلی گی تو وہ ایک تینی سے دوسری پہ ایک درخ سے دوسری پہ کبھی ادھر آ رہا ہے وہ اوپر اچھنانگے لگاتا ہے انہیں کہا جی میرا مسئلہ انہیں کہا مسئلہ ہوئے نا ہوئے تو میری جدہ تو دے تو میری آنیا جانیا دے یہ تو ہمکوٹ کیا کرتے تھے میاں شباہ شیب جو کرتے تھے بنجاد میں ان کو اب یہ جو آپ نے کہا نا نیاب زیر خانزانہ جی جی اس میں ایک جرنل کا بیٹا تو چلا گیا اب شاید دوسرے جرنل کا پوتا عمر ایوب اس کی اس اسطیفے کے بعد آج پرائیم میسٹر سے ملاقات بھی ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے سب سے مضبوط کے انڈیڈٹی جو ہے یہ عمر ایوب عمر ایوب خان کا پوتا جو ہے اور دوسرا جو مضبوطرین ہے وہ عشرت حسین ہے حفیظ پاشا تو انکار کر چکا اگر آپ عشرت حسین کا اگر آپ نام لیتے ہیں سلمان شاہ صاحب کو لے لیں حفیظ شیخ صاحب کو لے لیں حفیظ شیخ انکار چکے ہیں یہ جو ہمارے پر لسٹ آ رہی ہے یہ بھی تو آئی ایم ایف کے لوگ ہیں اس ملک میں کون آئی ہے ایم ایف کر نہیں ہے دیکھیں آپ جب لوگوں کو یہ کہیں گے نا کہ مشکل حالات ہیں صبر کریں اور ان کو فگرز بتائیں کہ یہ چورن بیچنے کی کوشش کریں کہ پہلے والے یہ کر گئے وہ کر گئے یہ کتنی دیر تک چلائے گے عوام کو اس بات سے غرض نہیں ہے اس کو اپنی روٹی کا پتہ ہے اس کو روٹی ملے گی تو وہ خوش رہے گا ورنہ وہ کوئی بھی ہو پیپل پارٹی ہو نون لیگ ہو پی ٹی آئی ہو اگر وہ اس کی وہ دو وقت کی روٹی نہیں کھائے گا تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں جب عوام لا تعلق ہوتے ہیں تو اس سے ملک کے دفاع پہ بھی بہت خوفناک اثر پڑتا ہے جی زیادہ صاحب صاحب جناب کیسے دیکھتے ہیں آٹھ نو ماہ کے بعد چوئی سوکی بات کو میں سیٹ کروں کہ دیکھیں انہوں نے بات کی کہ عوام لا تعلق ہو جاتے ہیں ابھی ایسی یہ بڑا خطرناک ایک ڈیزاسٹر ہوتے ہیں سوائیٹی میں کہ عوام لا تعلق ہوں اب میں دیکھا ہوگا کہ یہ چیز ہمیں سیونٹی ون میں ملی ہے بہت زیادہ کہ ان کی لا تعلقی تو تھی اس حوالے سے کہ وہ انہوں نے رییکٹ کرنا اس لحاظ سے بند کر دیا تھا فیور میں لیکن انہوں نے اس کی ریٹیلییشن کے طور پہ ملک کی توڑنے کی طرف چلے گئے لیکن ادھر ادھر کا ریاکشن بڑا سوام تھا بڑا سوام تھا ابھی اسی آپ اگر ہم گراس سوٹ لیول پہ جائیں اور ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں مانیٹر کرتے ہیں اس میں بہت غم و غصہ پہ جاتا ہے ہم جو باتیں کر رہے ہیں انٹریکچول اپروچ ہے آپ اس میں ڈسکس کر رہے ہیں ایسا ہوگا یہ آئے گا یہ آئے گا تو یوں ہوگا آئی ایم ایف کے سارے بندے ہیں وغیرہ وغیرہ زہر شاہر میں ایک بات پر آنسے اخلاف کروں گا کہ ملک توڑنے کی طرف چلے گا مجھے سیولائز ہسٹری میں کوئی ایک واقعہ بتائیں جب اکثریت نے اقلیت سے آزادی حاصل کی ہمیشہ اکثریت سے اقلیت یہ پہلی مثال ہے دنیا کی کہ اقلیت اکثریت جو ہے وہ اس نے اقلیت سے تو وہ ملک توڑا نہیں تھا انہوں نے باقی آزادی حاصل 56% پاپولیشن دنیا کی تاریخ کا پہلا واقع ہے 56% پاپولیشن نے آپ نے کہا کہا آپ کا نام بھی نہیں چاہیے وہ نے وہ کلیم کرتے ہیں انٹرنیشنل رولز کے تعد تو پاکستان وہ ہوتے کیونکہ 56% پاپولیشن تھی لیکن یہ واقع ہے آپ نے درست فرمارے ہیں اصل بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں نیچے طبقہ میں نے دیکھا اتنا زیادہ وہ پریشان ہے اور ہم اس کو کسی پارٹی پر نہیں لے جاتے ہیں کہ وہ پی ٹی اے کو اس نے ووٹ دیا یا نونلی کو ووٹ دیا یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا مختصر یہ ہے کہ وہ پریشان ہے اور بہت ڈسٹرب ہے وہ کہتا ہے کوئی جلدی سے کوئی ایسا منتر کوئی پڑے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے یہ پوکہ ٹھیک ہونا مشکل لگا دیکھیں پیچھے ہم زیادہ دور نہیں جاتے ہیں ہم پیچھے دس سال کی جو گورنرس کو دیکھ رہتے ہیں اس کے بعد آپ نہیں سمجھ دیں کہ یہ زیادتی ہے کہ آٹھ نو ماہ کے اندر ہم کہیں کہ جی سب چیزیں جو گئے ہیں وہ سیٹل ہو جائیں اور سب ماضی کا جو بیگج تھا وہ بھی آمین کے اوپر ڈالتے ہیں نہیں وہ بھی کوئی حرج نہیں تھا اگر یہ اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کرتے اسد عمر نے خود کہا کہ جو ہی رمضان شریف آئے گا لوگوں نے چارٹ کھانی ہے اچھے اس قسم پر سٹیڈمرٹ بھی نہیں دینی چاہیے بھلے یہ ہو بلو دا بیلٹ ہے ہی نہیں اسی باتے نہیں کرنی نہیں نہیں وہ ایک ورشب پہ چل رہا ہے کہ پچاس روپے کی چیز رمضان میں دکاندار سورپے کی بیجتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑے ہاں کہ کزانہ ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم بہت دعوے کرتے ہیں مسلمان ہونے کے اور جن کو کافر کہتے ہیں جب ان کے مذہبی تہوار آتے ہیں تو وہ چیزیں آدھی کر دیتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے ہر جگہ یہ مسلم ورڈ میں ہی ہے کہ جب رمضان آتا ہے اور عیدے آتی ہیں تو وہ قیمتیں ڈبل ہو جاتی ہیں اور پھر اسی کے وہی منافع کما کے عمرے بھی کرنے چلے جاتے ہیں لوگوں کے حقوق میں یہ تو گورننس کی اب بات کر رہے ہیں پور گورننس کی بات کر رہے ہیں اس پہ پور گورننس کہاں سے آگئے ہیں اس کو چیک کرنا تو آپ کی گورننس کا پاہ نہیں وہ ہے لیکن ایک مزاج بھی تو ہے قوم کا مزاج بات جاتا ہے قوم کا مزاج بات جاتا ہے سیخولوجی میں قوم کا اجتماعی درہی ہے سی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں اس کا ریکشن ہے تو کیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ ریکشن کیا لوگ سرکوں پہ آئیں گے کیونکہ اپوزیشن میں تو جان نہیں ہے وہ تو اپنے اپنے مسائل کی ہوئی ہے اس میں مطلب موسکی کرپشن کے چارجز کے اوپر کیسز چل رہے ہیں تو پھر یہ حالات کی طرح جائیں گے اپوزیشن نے آج تو بڑا ویلکم کی ہے اس اس کے ابھی بلاور صاحب کے میں تجمان کا بیان دیکھ رہا تھا اس نے مریم نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہماری باتیں درست ثابت ہوئیں کہ یہ بندہ نااہل ہے اور اس کی وجہ سے یہ تو میں سامجھتا ہوں پوائنٹ سکورنگ ہے ہمیں تو پولیسیز اچھی چاہیے پولیسیز لیکن خیر انہوں نے یہ بیان دی رہا ہی تھا پوزیشن تو کیا بات کرنی تھی اصل بات یہ ہے کہ وہی کہ لوگوں میں غصہ بہت ہے اور یہ غصہ اگر بڑھتا چلا گیا آگے جیسے کہ پتا چل رہا ہے کہ پیٹرلی قیمت مزید بڑھائی جا سکتی ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ پیکج اگر آئی ایم ایف کا اترم جا رہے ہیں اس میں مزید ڈالروں کو بھی انہوں نے بڑھانا ہے اس میں مہنگائی کا جو ریشویں اتنی بڑھنے والی ہیں میں آپ کی بات سے اگر اگری کروں تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو مطور زرفقالی بٹو تھے مطرمہ بینجیر بٹو تھی انہوں نے مضامت کی سیاست کی کراوڈ پولرز بھی تھے بہت بڑے وہ سب ایوب خان کے سامنے لے لیں زیاء اللہ کے سامنے لے لیں پھر نواز شیف کے خلاف مطرمہ بینجیر بٹو لیکن آپ کی جو اپوزیشن ہے اس وقت کی زرداری صاحب ہو جائے یا سپیشلی میاں نواز شیف ان میں تو زیر مضامت کی تو انہوں نے کبھی سیاست کی نہیں ہے تو ان کو کون پھر مضامت ان کو ٹف ٹائم کون دے گا بلاول نے مضامتی سیاست کا آغاز کیا ہے بلاول نے مضامتی سیاست کا آغاز بھی کیا ہے اس نے سٹیٹمنٹس بھی دیں ہیں اس نے اسی دن ہی آغاز کر دیا تھا جس نے پارلیمنٹ میں اس کی پہلی سپیچ تھی اس نے احران بھی کیا تھا جب اس نے یہ کہا تھا کہ سیلیکٹڈ وزیراعظم جو ہیں ان کو میں ببارک بات دیتا ہوں پہلی اس نے کہلے پہلا ہے اس نے اٹیک کیا تھا لیکن ان کی جو اچھی سیاست کا جو ان کی جرنی تھی وہ فرائیڈ جو تھی اس کو تو بٹھا دیا آسے والی زرداری صاحب کے بار کے اپا ایکٹ وہ ایک علاقے جو اگر ہم افضاف کرتے ہیں تو دونوں کی سیاست کا جو بات ہے وہ ڈیفرنٹ نظر آتا اصلاح میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی کوئی سوال کیا تھا اصلاح بات یہ ہے کہ انہوں نے دعوے بہت بڑے کیے تھے ہم آتے یہ کر دیں گے امیڈر چینج تو بھی ظاہر ہے کہ اگر یہ عمر یو کو لے آتے ہیں عشت حسین کو لے آتے ہیں وہ نہیں آسکتا نہیں بلکل نہیں آسکتا نہیں چینج تو مجھے بھی نظر نہیں آتی کانومی کی جس طرح کی حالت ہو چکی کچھ سے سات آٹھ ماہ میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہے جو بجٹ دینا تھا انہوں نے ان کی ریلیزز پہلی ریلیز نہیں تھی انہوں نے دوسری ریلیز نہیں تھی تیسری ریلیز ہم تیسے پورٹر میں شامل ہو چکے ہیں تیسری ریلیز بھی انہوں نے پیسے بھی نہیں آپ کی بات سے تو مجھے میں محمد یہ سمجھاتی ہے کہ تمام جو برائی ہیں معیشت میں جو خرابی ہیں ان کے ذمہ دار صرف گئے گی بات دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کسی ایک برائی کا نہیں دھارا تھا میں سمجھتا ہوں کہ پالسیز جو ہوتی ہے نا جب انسان کوئی بھی پالسیز بنتی ہے نا انہوں نے پہلا بجٹ دیا دوسرا دیا تیسرا دیا تین بجٹ ہی اپنے دور میں دے چکے جو کہ ان کو ایک پہلا بجٹ ہی دینا چاہیے تھا اب ہو کہہ رہے ہیں ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم میں میں جون کی بجائے میں میں بجٹ دینا چاہ رہے ہیں اب آپ اکانومی کی حالت اس قدر خراب ہو چکی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور میں ہیں تو سر پہلے بیان روان شیف نے بھی لانے کے مورد میں نہیں ہے میکل میں پوزیشن میں بھی نہیں نظر آ رہی ہے نہیں آپ کی وہ بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن اگر انقلاب فرانس دیکھیں تو کونسی وہاں پہ پوزیشن نہیں تھی بلکہ ایون آپ کا جو لیٹس ایران والا ہے وہ بھی غروبت پہ آیا تو جس وقت جس وقت صورتحال ایسی بنتی ہے پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہم دوسرے ٹوپل پر چلتے باپ جو انقلاب کی بات کر رہے ہیں کوئی نکتہ غاز نظر آرہا دیکھیں مجھے اس طرح کا انقلاب نظر نہیں آرہا مجھے انارکی بڑھتی ہوئی انارکی بڑھتی ہوئی جی بہت خطرنا گلہ وہ ڈریکشن لیس ہوتی ہے آپ گلہ دبائیں گے آنکھیں تو نکلیں گی آپ اس سے دبائیں گے انارکی اور کیوس بہت ڈریکشن لیس ہوتی ہے اور اس طرح سے لیڈرشپ بھی نہیں ہے اس کو ٹیکل کرنے والی بلکل ٹیکل کرنے والی مکران کوسٹل آئی وے پر باس سے اتان کر چودہ جو پاکستانی ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے پاک اس میں باپ پہریہ کے الکار بھی شامل تھے کیسے دیکھتے آپ کو اس کو موسٹی تمام لوگ جو ہیں پنجابی تھے میں بلکہ اپنے پروگرامز میں بھی اور اپنی رائٹنگز میں بھی کبھی پنجابی بروچی ہے سندھی کی بات نہیں کرتا پاکستانیت کی بات کرنی چاہیے لیکن یہ سیچوئیشن بڑی علامی ہے سیچوئیشن یہ ہے نیس پہ تو واضح طور پر انہوں نے کشناتی کا ارچہ کی ہے پہلے پنجابی ان کو مارا ہے کٹیگوریک میسج دیا انہوں نے جو ہم نہیں بھی کہنا چاہ رہے تو انہوں نے وہ ہمیں کہنا چاہا ہے کیسے دیکھتے یہ کہ اس کے تانے بانے کہاں بنیں گے اس کے تانے بانے خطرناک ہیں پچھلے بھی ہم نے پچھلے ہفتے بھی ہم نے واقعہ ہوا ہے یہ افغانستان اور انڈیا اور اس میں ہمارا پرانا دوست یو ایسے بھی شامل نظر آیا ہے ظاہر ہے اس میں انڈانڈیس کے انڈیا سے ہی ملیں گے جو سٹیبلائز کرنا چاہے خاص تو پھر گوادر کا ایشو ہے سی پیک ہے اور یہ سارے معاملات ہیں پاکستان کی سٹیبلیٹی جو ان کو وارے ہی نہیں کھاتی ہے اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی بلوچستان کا ہے جو ہم بتا ہے یہ مومنٹ کا فیرسدہ چل رہی ہے بلوچستان کے لوگوں کو کچھ لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوئے اور وہ ایسے اکرام کر رہے ہیں یہ تو بڑی بددیر سے بہت معاملات ہو گئے اب یہ دوبارہ سے ایک ویو آرہی ہے یہ نیو ورڈ آرڈر جو چینج ہو رہا ہے جو برد کی آنے سے پولیسی چینج ہوئی ہیں اگر آپ ہم کمپیر کریں دوزار تیرہ سے تو اس وقت تو ایسے تھا کہ مہارا بلوچستان جو ہے انہوں نے والا انٹرنیشن ریچے رہے ہیں یہ ایسے حالات تھے اسے تھے لیکن وہ کافی کنٹرول کیا ہم نے لیکن انٹرنیشن پھر جو سٹویشن ہے چینج ہو نہیں جا رہی ہے ابھی جو حالی میں موڈی کے ساتھ جو ابھی دیکھا ہمارا جو کانفلٹ پیدا ہوا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ ریجن میں چینجز آ رہی ہیں یہاں پہ میں آپ پہ ٹیک لوں گا جی بریک کمرشل بریک پہ جانا ہے موسیقی ویلکم بیک بیویرز آپ دیکھ رہے ہیں کولم نگار اور میں ہوں کاشر بشیر خان خالجوئی صاحب ہم بات کر رہے تھے کوسٹل آئیوے پہ جو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا سانے بانے اس کے کہاں پونے گئے اور اس کا مقاصد کیا ہے کوئٹا میں جو سانیا ہوا جس میں بیس بائیس شہید ہوئے اس میں بھی اکثریت ہزارہ برادی لوگ تھے ہزارہ بھائی تھے اب بھی جو ہے وہ ان کے شناختی کار دیکھ کے ان کو علیتہ کر کے چنکے ان کو ان کے ساتھ یہ کیا گیا اب میں آتا ہوں اس کے دوسرے پہلو کی طرف یہ کو یہ کوئی آج سے تو نہیں ہو رہا یہ بیچ ہم نے خود بویا تھا وہ جب ہم نے جو ہماری جنگ نہیں تھی بروس کی جنگ وہ ہم نے خود لاکے ڈالروں کی بوریاں لینے کے لیے ہم نے کرائے کے سپائی بنتی کی اور کرائے کے سپائیوں کا رول ہم نے ادا کیا تھا اور تب وہ جو بیچ بویا تھا ایک ننہ سا پودا نکلا تھا جو آج ایک برگت کے پیٹ کی طرح اتنا کا دعور ہو چکا ہے کہ جس کی برگت ایسا درخت ہے جس کی اوپر سے جڑے جو اب پھر اور پھلتی پھر مطلب وہ پھیلتا جاتا ہے تو یہ وہی ہوا ہے اب یہاں پہ ابھی جب نیوزی لینڈ میں ایک سانیا ہوا تھا وہاں کی پرائیم میسٹر کا جو رول تھا اس نے اپنی پارلیمنٹ میں جس طرح سے ازان اور تلاوت سے کام شروع کروایا تھا اور وہ خود جائے گئی تھی اور وہ لواقین کو گلے ملی تھی بڑی اچھی بتائیں اس پہ تو ہم نے بڑی بابا کی تھی اور اس کو انسان دوست اور دنیا کی سب سے بہترین سیاستدان ڈیکلئر کیا تھا آپ مجھے کوئی ایک واقعہ بتائیں یہاں بھی اقلیتوں کے حملے ہوئے ان کی عبادتگاہوں پہ حملے ہوئے کسی ایک اس ملکے کسی ایک ٹاپ کے لوگ کو اتنی حمد ہوئی تھی کہ وہ جاتا وہاں پہ جا کے ان سے اظہاری یکجیتی کرتا ان سے اظہار ہمدردی کرتا وہ اس لیے کہ کہیں آپ پہ یہ لیبل نہ لگ جائے کہ آپ ان کے ہمدرد ہے آپ سب سے پہلے تو پاکستانی ہے نجیسا وہ انسان ہے پہلے پہلے انسان ہے پھر وہ پاکستانی ہے پھر ان کے دیکھیں ایک مذہب کے لوگ نہیں ہے اس موقع میں یہ آپ کو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ گروہوں میں بانٹنے کے ایک اور شدید کوشش ہے نہیں جو حالت مجھے بتائیں جو صورتحال پیدا ہو چکی اور جو ہم نے وہ بیج بوئے تھے اس کے بعد کسی کو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان تو شروع کر دیا تھا اس کے تحت وہ آپ نے کون سے سلیبس چینج کی ہے مدرسوں کے سکولوں کے اکارڈنگلی کہ جس سے وہ ذہن جو ہے وہ تبدیل ہو تبدیل ہو جس میں ایک نفرت کے بیج ایک خاص طبقے کے لیے تو جہاں پہ یہ صورتحال ہوگی تو پھر پھر وہ وہ انصر موجود ہے پھر وہ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت چنگاری دینے کی ضرورت ہو پٹرول تو موجود ہے صرف چنگاری دکھانے کی آپ کی لیڈر کو تو چاروں سوپوں کی زنجیر بھی کہا جاتا تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی آؤٹ آب داوے کبھی بات کر دیتے تھی سندھ کی اتروائش تو وہ پاکستان کی بات کرتے تھے تو یہ جو حالات ہے اس وقت آپ کا سمجھتے ہیں کہ ہم گروہ دار گروہ تو پہلے ہی بٹے ہوئے ہیں انفورچنیلٹی ہمارے مذہبی لیڈروں نے ہمارے پولیٹیکل لیڈروں نے اور سارے حکملانوں نے مل کے ہمیں بانٹا ہوا ہے تو اس تناظر میں یہ جو ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بلوچیوں میں اور پنجابیوں میں کیونکہ پنجابی صدیوں سے وہاں پہ رہتے ہیں رہے ہیں کوئٹہ میں دیکھیں سو سو سال پرانے لوگ رہ رہے ہیں پنجابی وہ بات نہیں جو آپ پیشلے دس بارہ سال سے شروع ہوئی ہے دیکھیں یہ تو آپ سمجھ دیکھیں کہ یہ بات تو زیال اکے دور کے بعد شروع ہو گئی بھی تھی ابھی آپ دیکھیں کہ بلوچستان سے ہم نے آکے معافی مانگی ہماری پیویس پارٹی نے معافی مانگی ہم سے مراد پیویس پارٹی نے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے حقوق نہیں دیئے ہم نے حقوق پیویس پارٹی نے ان کے اس وقت جو وہاں پہ فکہ جو گروہوں میں بانٹا جاتے کسی بھی قوم کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو وہ گروہوں بانٹ دی ابھی سورتیال یہی ہو رہے ہیں زیال اکر نے گروہوں میں بانٹا اینکے کس کے دور میں آئی سپاہ سابا کس کے دور میں آئے سپاہ جو بڑی ان کے محمدیہ وہ کس دور میں آئے سال جماعتیں ان کے دور میں زیال اکر دور میں گروہ میں بانٹ دیا گروہ میں بانٹ دیا گیا جب آپ بات کرتے ہیں مہتر میں چاہوں کہ مارے ویفرس کو بتاہیے کہ اس کی فورن فنڈنگ بھی بہت زیال کون کون سے ممالک اس میں آپ کو کیا آپ کو زہر ہے کہ آپ کی سیدھی بادری سب کو پتا ہے جو یہاں وہابیت کو جنہوں فروگ دیا وہ بھی پتا کہ کن لوگ اس کے در سے پیسہ آتا وہ ایڈمٹ کر چکے جی وہ ایڈمٹ کر چکے میں اس میں روگ دیا اور وہ پیسہ آتا رہا اس میں ایران کی فنڈنگ بھی ہے ایران کی فنڈنگ بھی ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا اس کو ختم ہی کیا جائے اس کا لیکن ایران کی بریکس وہ دوسری فنڈنگ بہت زیادہ جنگیں دوسروں کی ہے پروکسی وار پاکستان میں کھیلی جاتی ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس کی ذمہ دار سٹیٹ ہے سٹیٹ ہے اگر سٹیٹ اس کو نہیں دیکھے گی ان کے دکھ دردور نہیں کریں گے تو مجھے میں آپ کو ایک بات بتا دوں نہیں ایک بات بتا دوں حب الوطنی کسی زمین ہوا پانی کا نام نہیں ہوتا ورنہ جو کروم مائیگریٹ کر کے اس در سے ادھر گئے تھے تو وہ تو پھر غدار ہوئے تھے 47 میں وہ سوشل انوائرمنٹ ہوتی ہے جو آپ کو تحفظ دیتا ہے آپ کا اسلام بھی تو یہی ہے نا کہ مدینہ کیوں جانا پڑا مدینہ کیوں جانا پڑا تھا اگر سٹیٹ اپنی ذمہ داری پیدا نہیں کرے گی تو اس طریقے سے آپ صحیح پاکستان بھی پیدا نہیں کریں گے لہذا یہ اب سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے بھی ہو اور دوسرا پھر ایک بات اور ایف ایٹی ایف آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے وہ آپ کو اس پہ آپ کو بتانا ہوگا کہ واقعہ ہم نے کچھ کام کیا ہے ہم نے وہ کالین کے نیچے وہ گنز جو ہے نا اس پہ ڈالنے سے اور اس پہ سپریے کرنے سے کام نہیں چلے گا زابر صحیح صاحب مناور انجام صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کام کیا اس پر ایس آئی ریمیمبر سب سے پہلا جو یوریف ایزا گلانی نے ایک پیکش کا اعلان کیا تھا وہ بلوچستان کے لئے تھا لیکن بلوچستان کے بہت سرکردہ لوگ نواب بھی وہاں سے کمران بھی انہوں نے مجھے کہا کہ جو اعلان کیا تھا جو اعلان کیا تھا ہمیں وہ میلانی ایڈویلپمنٹ کے لئے یہ سارا جو معاملات ہوتے ہیں کبھی وہاں پہ ہزارہ والاں کو مارا جاتا ہے کبھی پنجابی کو مارا جاتا ہے لیکن یہ تو ہمیں بھی سمجھا رہی ہے کہ ہمیں گروہوں میں بانٹنے کی کوشش ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں پہ میگا دولیپمنٹ پرچیکٹس جو ہیں پاسٹ میں ہوتے یا ابھی گوریمنٹ جو ہے امیجیلی شروع کرا دے تو اس میں کمی آسکتی ہے بجاب فرما رہے ہیں اصل میں یہی وہ ہم سے نراز ہیں نراز ہیں اور دیکھیں گھر میں میں آپ کو انٹرپٹا رہا ہوں کیونکہ اس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے آپ کے گھر کے اندر کے لوگوں کی انوالمنٹ یا ہیلپ کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں چھوٹے یونٹس میں بھی نرازی ہو جاتی دوسرے کے ساتھ ہم پیار محبت سے مستقال کرتے ہیں یا مانا شکر دیتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کیوں بولا تم نے یہ کیوں کیا ان کے تانے بانے اگر افغانستان سے ملتے ہیں تو وہاں سے کوئی اگر آتا ہے تو یہاں پہ اس کو ایڈ دی جاتی ہے اس کو ہلپ کیا جاتی ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک پروکسی جو ہے وار چل رہی ہے ایک سیکلوجیکل وار فیر بھی چل رہی ہے تو آپ پر پتہ یہ وہ نراز یہ نراز element کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں آپ ان سے ٹیبل ٹاک کریں ان سے بات کریں انتہائی خطرناک element ہم نے ایسی جنہوں سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز دیکھے ہیں جس میں کچھ لوگوں نے وہاں کے جو لوگوں نے اپنی نرازی شو کی ہے کہ ہم کیوں نراز ہیں کچھ باتیں آپ سب نے دیکھی ہیں وہ بات کر رہے ہیں اس کو اڈریس کے جانب بہت زوری ہے ان کی جو بھی نرازی کی وجوحات ہیں کہ ہمارے صحت یہ ہو رہا ہے ہمارے مبندے مسنگ ہو رہے ہیں وہ اس کو کس طرح حل کی یہ ایسی مسئلہ ان کا حل نکالنا پڑے گا مزید پیش رائز کریں گے یا فورس تمام کریں گے تو مشرف کے دور میں جو بکڑی کو ماننے سے ہوا دہنے وہ ابھی طرح ان کی نرازی ختم نہیں ہو اور ایکشن نہیں ہے اور ایکشن نہیں زابر یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے پچھلے جمعہ کو بائیس بارہ اپریل پی ایم صاحب کو جانا چاہیے تھا پی ایم صاحب کو جانا چاہیے تھا اچھا اب دوسری بات کہ یہ وزیر داخلہ بلوچستان نے کہا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بنا دی گئی ہیں اور گرفتاری کے لیے ٹیمیں بنا دی گئی ہیں یعنی کہ جیسے پتا لگ گیا کہ کون ہے تو ٹیمیں جائیں گی اور ان کو گرفتار کر لیں گے پر دوسرا یہ شہستدانوں کا بطیرہ ہو چکا ہے ہم اجازت نہیں دیں گے جیسے وہ پہلے اجازت لے کے کام کیا تھا ہم آنی آتوں سے نپٹیں گے ہم اس بات کو شور کریں گے یہ جلتی پر تیل ڈالنے والی بات ہوتی ہے جن کے شہید ہو گئے ہیں ہمارا علاقہ کا 62 فیصد بلوچستان ہے وہ کے باتی پاپولیشن کام ہے اور بڑا ریچ شیری ہے آپ کو پتا ہے کہ منریلز اور سارا کچھ جو ہے اس میں انٹرسٹ تو ظاہر ہے کہ ایران کا بھی ہے اور اس کے بعد دوسری امریکہ کا بھی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کور سے ایسے اقدامات کیے جائے توکہ ہم وہاں سے جو جو کچھ نکل رہا ہے اس زمین سے ہم اس کو یوز تو کر نہیں سکے دیکھیں صرف ایک اقدام کیا جائے تمام حالات ٹھیک ہو جائے وہاں کے عوام جب تک خوشار نہیں ہوگے ان کو دو بک پی روٹی نہیں ملے گی اور جہاں تا آپ نے ایڈوکیشن پلس ایڈوکیشن ظاہر ہے اس کے لیے صحت ایڈوکیشن اور وہ روزگار جو رہے ہیں ان کو میکسیمم آپ جتنے بھی فنڈز دے سکتے ہیں سٹیٹ کے باقی صوبے بھی اس پہ اپنے قربانی دے کے ان کو پروریٹی دے کے کریں گے تو تب تو یہ ہو سکتا ہے ورنہ میں آپ کے ایک بات بتا دوں کہ آپ نے کہا کہ فلان فلان طاقت کا اس پہ انٹریسٹ ہو سکتا ہے کس کا انٹریسٹ نہیں ہوتا ہر ملک کا اپنا انٹریسٹ ہوتا ہے پاکستان کے اپنے انٹریسٹ ہیں اسی کے مطابق دیکھتے کہ جو گوادر ہے یا پیسی پیک ہے اس کو بھی کچھ سیبوتاج کرنے کی کوشش جگو کہ وہ کام جاتا نہیں ہو سکتی اتنا میگا پروجیکٹر ہوتا ہے دیکھو جب مجھے یہ بتائیں دو دشمن ملکوں کے ہیں وہ اپنی چالے چلتا ہے آپ اپنی چالے چلتے ہیں دو ملکوں کے درمیان ایک اگریسیو ہے ایک ڈیفنسیو ہے دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے نا تو ہر ایک کے اپنے اپنے شہید ہوتی ہیں اے بی کی لڑائی ہے اے کے جو بندے مریں گے وہ ان کے شہید ہیں دوسرے کے لیے وہ شہید نہیں ہیں وہ ہلاکت ہے وہ ہلاکت ہے آپ کے لیے ان کے شہید نہیں ہوں گے وہ ہلاکت ہے اس ملک کی سب سے بڑی مذہبی جنگ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایران عراق کے درمیان ہوئی وہ کون تھے وہ کافر تو نہیں تھے دونوں ایک ہی فقہ بھی ایک تھا مذہب بھی ایک تھا اور کتنے دس سال جنگ رہی دس لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں جہاں باقی ہوئے تو یہ جو ہے ملوچستان کے معاملات میں آپ کے لیڈر جو ہیں حاصل پر زرداری ان کا بڑا رول رہا ہے ابھی سینٹ کے الیکشن جب ہوا دوزار اٹھارہ سے پیدا میں خیال ہے یہ ریلیونٹ بات میں اسی طرح پا رہا ہوں میں اسی طرح پا رہا ہوں سن لیجئے میں اسی طرح پا رہا ہوں کیا اچھا نہ ہوتا کہ آپ کے لیڈر بھی وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے سولیڈاریٹی شوکتے ہیں بلاول گیا ہے بلاول بٹو کل کوئٹا گیا ہے آسف درداری کی سیف اجازتی بڑا پرولم ان کا دیکھیں سٹیک اوڈر بھی ہیں یہ وہاں پہ تعلق داری بھی ہیں میں اس پارٹی کا فانڈر میمبر رہ چکا ہوں اور میرے بھٹو صاحب سے جو تعلق تھے سب کو پتہ ہے بہنزیر سے جو تعلق تھے میں نے دس سال جیلیں گزاری ہی ہیں لیکن جب ایشو عوام کا آئے گا اگر نون لیگ بہتر کام کرے گی تو میں ان کی حمایت کروں گا اگر پی ٹی آئی کرے گی تو میں ان کی حمایت کروں گا میرے لئے پاکستان فرسٹ ہے سیاست باری ہم آپ ظاہر ہے کہ ہم سب دوستوں کی پیشتی ہیں ابھی آپ یہ بڑا اچھا سوال کیے بات سمپل یہ ہے کاشف صاحب کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نو ڈوٹ پاکستان کی تین بڑی جماعتیں ہیں ہم میں تیسری کو اس لیے لے رہا ہوں اقتدار میں ورنہ میں اس کو بڑی جماعت نہیں سمجھتا ہوں پیپس پارٹی ہے نون ہے اب تریک انصاف وہ اقتدار میں ہے اس لیے تھوڑا سی اس کو بڑی کہا جا سکتا ہوں اس وقت پوری طور پر یہ یہ نہ کہے عوام نے ان کو ووڈ دی ہے اس لیے کہہ رہو نہیں لیکن لیکن میں سمجھتا عوام نے ووڈ دے دیا وہ سیلیکٹڈ نہیں یہ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بلاول بٹو زنداری وہاں گئی ہے اور ازار جیل کیونٹی کی ہے اب یہ واقعہ آج ہوا ہے جو جو لوگ سبا لوگ سبا کے انتخابات ہو رہے ہیں میں آپ سے ہی کروں گا لاست ہمارے ٹاپک اس کے بعد کل کل کا طور سے ہے پچانویں نسیستوں پر پولنگ کا عمل جاری ہے اور اس سے علاوہ بہت سارے ان کے جو بلکہ وہاں پر پریبری کی وجہ سے پیسہ پارٹنگ ویسے انہوں نے الیکشن بھی لوگتی ہے وہاں کے الیکشن پر اچھا لیکن مقبوضہ کشمیر میں اس کا ٹوٹل کرفیو کا سمایہ اور بائیکوٹ کر دیا گیا اس الیکشن پر دیکھیں یہ پچھلے الیکشن جو دوزار چودہ کے ہوئے تھے جی جی تو آج یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اور اٹھارہ کو بھی جو دس تاریخ کو جبھی وہاں پہلے مرلے میں ہوئے ہیں یہ چھے مرلے میں ہوئے ہیں تو یہ دوسرے مرلے کے الیکشن ہے تو اس میں ایک چیز ہوئی ہے کہ وہ جو ادھر یہ پاکستان کے ساتھ وہ جو اپنی طرف سے اس نے پنگا لیا تھا جو پنگا لیا تھا وہ اس وقت جو محول پیدا ہوا تھا وہ اب بہت حد تک ڈیفیوز ہوا ہے اور بہت سی شیش ایسی ہے کہ جہاں پہ وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت کوشش کی انہوں نے عجیب و غریب قسم کے موڈی نے ان کو آفرین دینے کے لیے تو وہ ٹرن آؤٹ پہلے مرلے میں پہلے کے مقابلے بہت سٹیٹس میں وہ صوبے کو سٹیٹ کہتے ہیں بہت سٹیٹس میں وہ ٹرن آؤٹ پہلے کے مقابلے میں کافی کم رہا ہے کیونکہ جتنا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا اس کا اتنا فائدہ موڈی کو ہوگا تو اب یہ لگ رہا ہے کہ جتنا موڈی ایکسپیکٹ کر رہ تھا میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ موڈی کی جتنی اسیسمنٹ ہے شاید اتنی سیٹیں اس کو نہ مل سکے کیونکہ آہ ادھر ایک غالباً اوڈیسہ میں اس نے کیا ہے اس کے ساتھ پچھلی گورنمنٹ جو تھی ان کے ساتھ اتحاد اور دوسری جگہ کانگریس کے ساتھ اتحاد ہوا ہے لوکل پارٹیوں کا کیونکہ بہت سی جیسے اسام ہے بہار ہے اوڈیسہ ہے چھتیس کڑھ ہے یہاں پہ جو لوکل پارٹیز ہیں ان کا اثر زیادہ ہے بجائے یہ بی جی پہ اور کانگریس کے تو یہ کیسے دیکھتے ہیں ایڈ ریزلٹ میں آپ کو کون آرہا ہے نظر کون آرہا ہے میرا خیال ہے اکثریت تو ملت سمپل مجالٹی تو یہ نہیں لے سکتا نہیں لے سکتا یہ شاید سنگل لارجس پارٹی ہوگی سنگل لارجس پارٹی ہوگی ہاں اکثریت نہیں لے سکتا اور اس میں پھر آگے آگے دیکھنا ہوگا کہ کن کن کے بانتے ہیں اگر تو اپوزیشن میں جی بلکل بانے گی جی بلکل بانے گی زابر سید بزر صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ بھی بتا دیجئے کہ جو بائی کارٹ ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں بلکل وہاں پہ انہوں نے اس کو ٹوٹر بلکل یہ مقبوضہ جمعہ کشمیر کے حوالے سے میں بات کروں گا آج بلکل یہ کانفرنس کے جو ہیں مشال ملک صاحبہ جو ہیں اس کی جو وائف ہیں جی یاسین ملک صاحب کی ان سے میری ملاقات تھی وہی بات کر رہی تھی مکمل بائی کارٹ اور حریت کانفرنس نے کہا ہے تو مکمل نپولنگ سٹیشن ستارے سارے کسارے کھالی پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی موڈی کی لحاظ سے ناکامی ہے اس کارمنٹ کی ناکامی ہے بلکہ پورے جو بھارت کا سٹینس ہے کشمیریوں کشمیریوں کی کامیابی ان کی کامیابی ہے اور بھارت کا جو سٹینس ہے بتا بے کشمیر کے اوپر اس کی بلکل ناکامی ہے اس کو اس الیکشن کو میں ایک لحاظ سے دیکھ رہا ہوں جو یہ سب کانٹیننٹ کے لیے بڑی خطرنات چیز بنتی جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کانگرس جب تک پی رہی تھی جیسے بھی تھی سچا جھوٹا وہ سیکلرزم پر چل رہی تھی یہ پہلی تفاہ ہوا ہے کہ ایکسٹریمیزم کے جو شروع ادھر سے بھی ہوا تھا کل کے بعد تو کانسٹیوشن چینج کرنے کی بھی بات ہوئی نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ہندو سٹیٹ بن جاتی ہے جیسے وہ بنانے جا رہا ہے موڈی اور وہ اس پہ کامیاب ہو گیا اور اگر وہ دوبارہ پرائیم میسٹر ہو گیا تو جس قسم کا اس کو ہندو سٹیٹ بنا دے گا تو پھر انتحاب سندی جو ہے سب کانٹیننٹ پہ وہ اپنی خطرناک ہوگی اس کا سب ٹائم خطب ہو رہا ہے میں سمیتا ہوں کہ جی مجھے تو یہ موڈی جیتا وہ نظر نہیں آرہا نہیں آرہا نہیں آرہا ہاں ہاں دیکھئے گراس رو لیول کو چھوڑ کہہ رہا ہے گراس رو لیول تو اس کو یہاں وہاں ینگ جنریشن کو میں دیکھ رہا ہوں بڑے امپورٹن اور مجھے اس پورے خطے میں آگے ینگ جنریشن نظر آ رہی ہے اور ینگ جنریشن میں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی جو ہے وہ رجیب گاندی کی جب جو بیٹا ہے اس کے چانس زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں ہائیڈ اس کا مطلب ہے کہ موڈی کو آپ تینوں ہی سمجھتے ہیں کہ مجورٹی نہیں ملتی موڈی نے تو جتنے بھی ہاتھ کنڈے استعمال کی ہے نا جی جی اس میں بظاہر تو انعکام ہاں پر ٹائم ختم ہو گیا ٹاپکس تو بہت سے آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ بیوز جاتے جاتے میں آپ کو پاکستان ٹیم کا جو اناؤنس کیا گیا ہے نام آج انزمام الحق جو ہمارے چیف سیکٹر ہے میں ٹیم کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں کپتان صرف رازہ میں دے میں شہداب خان عماز وسیم حسن علی فہی مشرف شہین شاہ فریدی جنید خان اور محمد اسنین شامل ہیں اس کے لئے آپ فخر زمان امام الاق عابد علی حارس سحیل بابر آزم شعب ملک اور محمد عفیز بھی ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں شامل ہیں آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اماز بس تین چار ٹاپک تھے ایک جملہ کہہ دوں رزوان وکٹ کیک پر جو آلٹرنیٹ تھا دو سینچرییں کی ہیں ابھی اس نے ریسنٹلی پی ایس ایل میں اس کو نہیں شامل کیا گیا انزمام وہ سرفراز جو مکمل بیٹنگ اس کی فلاپ جا رہی ہے اس کو آپ نے پھر رکھ لیا اور رزوان ٹائم ختم ہو گئے پورا ٹاپک ہے افضائے رہے گی اس کے اوپر پھر بات کریں گے بس آپ دیکھ رہے تھے پروگرام کالم نگار ہوئی جن کو مارا گیا وہ تھا امید آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اپنا بہت سا خیال رکھی گا